اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئی این کیو آج میں آپ کے لیے لائے ہوں ایک ایسی ویڈیو جو وزارت سیت حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کی گئی ہے جس میں کرونا سے بچاؤ کے بارے میں تمام حفاظتی تدابیر کے لیے بتایا گیا ہے آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش آئے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نوٹیفکیشنز آپ کو موصول ہوتے رہیں کرونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین نامی بیماری بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہی ہے بوڑے اور کمزور ایمیون سسٹم والے لوگوں کو اس وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے یہ وائرس اس وقت پھیلتا ہے جب ایک متاثرہ شخص چھینکتا ہے یا کھانستا ہے اور اس کے موہ سے نکلنے والے خطرے دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں یا دوسرے لوگ انفیکٹڈ جگہوں جیسے دروازوں، کھڑکیوں اور اس جیسی دوسری صدوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں ان قطروں میں موجود وائرس مختلف جگہوں پر مختلف عرصے تک زندہ رہتا ہے ہوا تین گھنٹے تک تاما یا کوپر چار گھنٹے تک پلاسٹک یا سٹینلیس ٹیل دو سے تین دن تک کاغذ چوبیس گھنٹے تک مگر آپ احتیاطی تدابیر کے ذریعے خود کو اور اپنے خاندان کو وائرس سے آسانی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بار بار اور کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے ثابت سے دھوئیں تھانسی یا چھینک آنے پر ناک اور مو کو اپنی کوہنی کے اندرونی حصے یا ٹیشو سے ڈھانپ لیں استعمال شدہ ٹیشوز کو کوڑے دان میں پھینکیں بار بار ہاتھ لگنے والی چیزوں کو باقائدگی سے صاف اور جراسیم سے پاک رکھیں مگر یہ سب کے ساتھ ساتھ اس وائرس سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز سماجی فاصلہ یعنی سوشل ڈیسٹنسنگ ہے اس مقصد کے لیے حجوم والی جگہوں پر نہ جائیں بیمار لوگوں کے قریب مت جائیں دوسروں کو گلے لگانے اور ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کی علامات یہ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں تو گھبرائیں نہیں کیونکہ کرونا وائرس کے اکثر کیسز معمولی اور جان لیوا نہیں ہوتے اپنے ڈاکٹر یا کرونا ہیلپ لائن ایک ایک چھے چھے پر رابطہ کریں یا وزارت سہت کے فیس بک پیچ پر میسج کریں یاد رکھئے ہم سب احتیاط کر کے اس مشکل وقت کا سامنا کر سکتے ہیں کیونکہ کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے